ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انیوزیٹی نیٹورک میں ہوں آپ کا میزبان یہایا سلطان ناظرین آج ہم کو پوڑا زلے کے ایک دور افتادہ ہائے ہما محک میں موجود ہیں جہاں پر گزشتہ شب آگ یعنی کہ آتش ضدکی کی بیانک واردات پیش آئی جس میں قریباً چھے رہائشی مکان جل کر خاکسر ہو گئے جبکہ دو خانے اور کئی دکانے بھی خاکسر ہو گئی اور کل ملاکر جو ہے ناؤ فیملیز جو ہے وہ آپ سڑک پہ آ چکے ہیں اور بیگر ہو چکے ہیں کل تک یہ اپنے خوبصورت آشیانوں میں رہتے تھے لیکن آج یہی آشیانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاکستر ہو چکے ہیں اور یہ بالکل سڑک پہ آ چکے ہیں خلے آسمان تلے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ اب موسم سرما آنے والا ہے یہ کافی گریب لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف تباہی تباہی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل پا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک خوبصورت آشیانہ تھا لیکن اس وقت اس کا منظر دیکھئے بلکل خاکستر اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت کھون کے آنسوں رو رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ پر تباہی دوئے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ ایک دور افتادہ علاقہ ہے جہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا بھی کافی مشکل رہتا ہے لیکن یہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر فائر اینڈ امرجنسی سرویس کا کوئی یونٹ ہوتا تو شاید یہ لوگ بچ جاتے لیکن اس وقت یہ لوگ بلکل سڑک پہ آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر متاثرین ہیں ان سے بات کرنے کی ہم کشش بھی کریں گے کیا کٹیا مکان دیت سیم جی کیا ہوا یہاں پر رات کے ساڑھے جارہ مجھ آگ لگی جا دکان میں دکان کو فارڈ ہوا بجلی کا ہوا کسی نے آگ لیا یہ پتہ نہیں چلا دکان سے ہوا نمدار آگ تو پورا یہ مالہ ختم ہوا چھے فیملی کے مکان تھے تین دکان تھے دو گاو کھانے یہ پورے خکتصار ہو گئے جتنا گاس بھی تھا انہوں نے جمع کیا وہ بھی سب ختم ہو گئے کیا کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا ہمارے پاس ایک سوئی کا ساڑھا کپڑے تک بھی نہیں رہا ہماری لڑکیں جو ہیں بلکل ننگے سیر باہر نکلی اور ان کے پاس کپڑا بھی نہیں رہا بردن ہمارے پاس چائے کے لیے بنی رہا کے چائے بنائے تو اس کے لیے بہتر ہوا کچھ بلکل بگر کوئی سہرانی ہے بس آرے ہو گئے آگ کا پتہ نہیں دکان تھے میرے خیال میں شاہد شاہد بیلی شاہد ہو گئی آپ کے پاس کچھ نہیں نکلا آگے کچھ نہیں نکلا آماری پاس کچھ نہیں نکلا آپ کیسے آپ گزارہ کریں گے کیا ہے اللہ کا فضلہ باب بیٹھے میں کیا گزارہ گا کیا گزارہ کریں گے اللہ کا چل گئے نہیں مکان اس کا چل گئے ہو دکان سے جس میں ہمارے چھ مکان جل گئے نو فیملی آم روڈ پہ ہمارے پاس اللہ کے بینا کوئی سہرانی ہے اب یہ ہم ڈسٹک ایٹریشن سے اور پبلک سے بھی ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا یہ ان دنوں میں اگر کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی موسم خراب آنے والا ہے میری خود چیار بیٹی ہے مشکل سے میں نے اپنے بچے باہر نکالے باقی میرے جو لگے کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے جی آپ کا شکریہ آپ یہاں پہ آئے اور اللہ کا کرم تھا میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ نے اپنا کرم کیا جو کچھ ہو اس کی مرضی سے ہوا اور اگر ظاہر بات کریں ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا ان کے آشیانہ جتنے بھی تھے وہ جل گئے یہ نو فیملیاں تھی تین دکانیں ان کی تھی ان کے دو گو خانے تھے ان کے پاس ابھی کچھ نہیں رہا اب سہارہ صاحب سے پہلے میں اللہ کا ہے اس کے بعد سرکار کہیں سرکار سے بڑی امید ہم نے میں مدبانہ اپیل کروں گا اپنے انریبل چیف ہنشتر صاحب سے کہ جس طرح انہوں نے وڑون کشتوار میں جا کے وہاں پہ جو آگزدہ لوگ تھے ان کی ہم مادد کرنے کا اعلان کیا اسی طرز پہ یہاں پہ بھی اعلان ہو اور ان گریبوں کو یہاں پہ کچھ ملے تاکہ یہ آنے والے برف کے سیزن میں سڑک پہ نہ رہیں اور میری عوامل ناس سے بھی یہ اپیل رہے گی اپنے آپ سے بھی یہ اپیل رہے گی آپ سب سے اپیل رہے گی کہ یہاں پہ ان کی ازرائی انسانیت مادد کی جائے ہمارے ہیں ہمارے خون کے رشتدار ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہم کلمہ گو بھی ہیں اور یہ ساری انسانیت کے لیے آج ایک لمحے فکریہ ہے آج ان کی باری تھی اللہ یہ امتحان میں کسی کو نہ ڈالے اور اللہ سے یہ دعا ہے دیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات جو ہیں اس وقت کافی خراب ہیں کیونکہ جاروں طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ صرف تباہی کے مناظر اور یہ لوگ اپنے آشانوں کو دیکھ کر صرف رو پڑھ رہے ہیں کیونکہ زندگی کی جو بھی جمع پونجی ان لوگوں کے پاس تھی وہ انہوں نے صرف ان آشانوں کو تیار کرنے کے لیے رکھی تھی کیونکہ زندگی میں جو بھی کچھ جمع پونجی ان کے پاس بچی تھی انہوں نے صرف یہ آشانیں تیار کرے تھے لیکن آج ایک ہی منٹ میں پورا یعنی کہ ان کے تمام آشانیں تباہ اور یہ لوگ سڑک پہ اب یہ صاحبی سروت لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بڑا سا ریلیح پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ دوبارہ اپنی زندگی کی شروعات کرے اپنی زندگی کا پہیا چلا سکے نیٹورک کے ٹھین کے لیے یہاں ہے عرصورتہ پہنچے اور آگ پہ آپ نے کتنا کنٹرول کیا ہے ہاں سر میں جان محمد اینچار باہر پورا سے سر ہمیں گیرہ اونیچاس پر باہر پورا سے اقلاب نلی کے بٹورا میں آگئے تو ہم نے اپنی گاڑی نکال کر مگے واردات پر پہنچ گئے سر تو یہاں پر دیکھا ہم نے تو آگ کافی فیلی چکی تھی تو ہم نے پورزن سٹارٹ کیا تو کافی مشکلات آئی ہے ہمیں سر تو ہمیں ساتھ ہی میں فائر کنٹرول کا پورا سے بھی گاڑی آئی درگوملہ سے بھی اور تری گرام سے بھی تو کافی میند کے بیت سر آر پر کاف بھائی گیا سر شکریہ رہی